حلقہ پی پی ایک سو بیالیس میں مسلمی قنون کے خواجہ سلمان رفیق تحریک انصاف کے ملک وقار جبکہ پی بلز پارٹی کے ملک ادریس میں مقابلہ ہوا پی ٹی آئی کے امیدوار چار ہزار ساسو تیس ووٹ لے کر دوسرے اور پاکستان پی بلز پارٹی کے امیدوار ایک سو ایک ووٹ حاصل کر کے تیسرے نمبر پر رہے پولنگ کا عمل آٹھ بجے شروع ہوا جو پانچ بجے تک جاری رہا حلقہ پی پی ایک سو بیالیس میں ایک سو تیس پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے تھے ایک لاکھ چھتیس ہزار ایک سو سولہ ریجسٹر ووٹرز میں سے تیس ہزار چار سو انتالیس لوگوں نے اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا اس موقع پر مسلمی قنون کے کامیاب امیدوار خواجہ سلمان رفیق نے سیٹی پارٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے کارکنان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان پر اعتماد کیا اور انہیں کامیاب بنایا خواجہ سلمان رفیق کی زمنی الیکشن میں کامیابی پر لیگی کارکنان نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور پارٹی قیادت کے حق میں نارے لگاتے رہے مسلم لیگ نے ثابت کر دیا کہ گیارہ مئی اور بائیس اگس مسلم لیگ کی کامیابی کے دن ہیں اور مسلم لیگ نون نے مخالفین کو ایک بار پھر شکست دے کر ثابت کر دیا کہ لاہور نون لیگ کا گھر ہے کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ عمر اسلام سٹی ٹو ٹو